مرسلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ عز و جل اس وقت مدینہ المنبرہ کی شعبان المعظم کی یہ چوتی رات اپنی برکتی صدا رہی ہے شعبان وہ پیارا مہینہ ہے جس کے بارے میں پیاریاکہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے بیٹھے آقا مدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ سونا سونا پیارا پیارا گمبر شریف اپنی برکتیں لتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار 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 باعدب حاضری آتا فرمائے اور بار بار عمد خضرہ کی زیارت عطا کریں اور جلوہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عطا فرمائے مدنی پھولی ارز کرنا چاہوں گا کہ شعبان رمضان میں کیونکہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی اقیات کی ترقیب ہوتی ہے اور دیگر مہینوں میں بھی اس کی ترقیب تو رہتی ہے لیکن ان دنوں میں زکاة کے حوالے سے بالخصوص عاشقن رسول اس کے لیے تعاون کرتے ہیں ساتھ دیتے ہیں میری تمام عاشقن مدینہ سے عاشقن رسول سے یہ مزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے ان مدنی کاموں میں ساتھ دیں مدنی اقیات میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں اب مساجد کی تعمیرات ہیں مدارس کی تعمیرات ہیں جامعات کی تعمیرات ہیں اور دوم بیش ایک سو تین شعبہ جات ہیں جن میں دعوت المدینہ درس نظامی کا شعبہ بھی ہے مدرسات المدینہ بھی ہے اب اپنے مدنی اتیات اپنی زکاة اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دیجئے اب خوب خوب برکت حاصل کیجئے کہ حدیث پاک میں ہے صدقہ دو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور آئی کے ستر دروازے بند کر دیتا ہے صدقہ دینے والا قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوتا ہے گمبت خضراء کی برکت خضاؤں سے آپ سب کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے کوشش کرتے ہیں ان کو برکتیں عطا کریں اللہ تعالیٰ ان کو رزق میں برکت دے جو مدنی اتیات دیتے ہیں دلاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں ان سب کی اللہ تعالیٰ خیر پر پاک اور شعبان کے مہینے کے بارے میں جیسے ہمارے میٹھے مرشد شیخ طریقت امیر علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مبیلال محمد علیہ سب طور قادری رضوی دعوت برکت دلالیہ ہمیں نفلی روزوں کی ترغیب دلاتے ہیں اور ظاہری بات ہے امیر علیہ السنت سنت محبوب سے لیتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزہ افضل ہے تو ارشاد فرمایا تعظیم رمضان کے لیے شعبان کا پیر ارز کی کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا رمضان کے ماہ میں صدقہ کرنا اور شعبان کی پندروی رات بھی آ رہی ہے اور اس سے پہلے پہلے معافی کا سلسلہ بھی ہوتا ہے میں مزارش کروں گا کہ رسم معافی نہ کی جائے بعض اوقات ایک رسم نہیں طور پر میسیج کر دیا جاتا ہے اور وہ چھپا چھپایا کوپی پیسٹ کر کے بعض میسیج گروپ میں ڈال دیتے ہیں یا پھر بہت سارے دوستوں کو بھیج دیتے ہیں کیا کہ جس کی دل آزاری کی ہے اس سے جا وہ معافی مانگنا اس کو رازی کرنا اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہے تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ بعض صورتوں میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کا صدقہ حقیقی طرح حقیقی انداز میں ہمیں بھائی چارہ محبتیں پھیلانے کی اور اپنے پیار محبت کی توفیق عطا فرمائے گا شابان کی پندرمی رات کو بھی عبادت میں گزاریں گوست کے دو دعوت اسلامی کے اجتماع ذکر و نات میں شرکتی سعادت حاصل کریں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ زبدل بہت سی برائیوں سے اور بہت سی جا وہ قباحتوں سے ہم بچے رہیں گے راج الحمدللہ شام کے وقت جیسے ہم یہاں سے مدنی مذاکرے کے لیے جگہ جمع ہونے جا رہے تھے تو مدینہ پاک کی میٹھی میٹھی ہوا نے تھوڑی جو ہے وہ تیزی پکڑی تو مدینہ پاک کی خاک جو ہے وہ اس کو آنکھوں کو چومنے کا موقع ملا مدینہ کی خاک نے جو ہے وہ ہم پر کرم کیا کہ ہمارے سر نے ہمارے پیشانی نے ہماری آنکھوں نے ہمارے چہرے نے مدینہ کی خاک کو چوننے کی سعادتہ سے تھی کہ گوبارے مدینہ میں نوایات میں آکے شفاہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری باطنی سب امراض دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ بار بار مدینہ پاک کی بعد حاضری آتا فرمائے خوب خوب مدنی کاموں میں حصہ لیتے رہیں نیکی کی دعوت کو عام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے اور اخلاص آتا فرمائے کیا سب جنسل گمت کا خوب ہے نظارہ کیسا ہے میتھا میتھا کیا ہے پیارا پیارا اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بارکت دا فرمائے محبوب کا صلو shops محبوب کا اضافہ